اسلام علیکم گوڈ مورنگ فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور کیسے آپ سبھی انشاءاللہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحت مند رکھے آپ سبھی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں آواد رہیں اور جو بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کو نیک اولاد سے نوازیں آمین سلمہ آمین ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سے یہی کہوں گی روچ کی طرح ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں کو فل ووچ کرنا ہے اسکپ کر کے بلکل بھی نہیں دیکھنا ہے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتا ہے تو جی ابھی سکول سے آئی ہوں میں سکول سے آنے کے بعد بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانے سے فری ہوئی پوری کچن سمیٹھی اور اس کے بعد علی بھی آگیا علی کو ابھی کھانا دیا ہے اور یہ فلوورز دھوکر رکھ رکھے تھے تو بس انہیں پورٹ کے اندر سیٹ کر رہی ہوں فلوورز کو کیونکہ ہم لیڈیس کے تو بس یہی کام رہتے ہیں گھر کی صاف صفائی اور گھر کے بہت سارے کام اور یہ دیکھیں علی کی عادت یہی ہے کہ جب بھی آتا ہے نا سکول سے سکول سے آنے کے بعد بس کپڑوں کو یہی چھوڑ دیتا ہے پینٹ یہاں پڑ رہے ہیں ٹی شرٹ اندر کمرے میں پڑ ہوئی ہے تو کپڑے اٹھا کر پھر میں ہی رکھتی ہوں اور ابھی علی کی سکول ریس نہیں آئی ہے سکول سے ہی ملتی ہے سکول ریس اور بیک تو نوی تو یہی پر بیٹھ کر سٹڈی کرتا ہے تو چادر کی بھی یہی حالت رہتی ہے کہ چادر میں بھی سل پڑے رہتے ہیں سمٹی ہوئی رہتی ہے چادر تو وہ بھی صحیح کرنی ہی پڑتی ہے عادت رہتی ہے بچوں کی سکول سے آنے کے بعد ایک دم سے ہے کہ ممی بہت گرمی لگتی ہے اور ابھی گرمی پڑ بھی رہی ہے تو یہاں پر میں اور ادھا ہم لوگ ادھر مونگفلی چھیل رہے ہیں تو مونگفلی کو لے کر میرے پاس کمنٹ آیا تھا کہ آپ مونگفلی کا کرتی کیا ہو تو جی ابھی جو گیلی مونگفلی آ رہی ہے نا وہ تو سوندھی سوندھی کھانے میں بہت اچھی رکھتی ہیں تو انہیں تو ہم کھانے میں ہی use کرتے ہیں لیکن یہ والی جو مونگفلی ہوتی ہیں جیسے یہ میں نے مارکیٹ سے سیکیوئی مونگفلی مانگائی ہے تو ان کا use میں اس طریقے سے کرتی ہوں جیسے سابودانی کی کچڑی بنا لی پوہا بنا لیا یا پھر مونگفلی ہمارا گھر پر ہم نمکین تیار کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ مونگفلی دانے کام آتے ہیں اور جیسے کوئی سبزی بغیرہ بناتے ہیں تو اس میں بھی اور کئی بار مونگفلی کی چٹنی بناو بہت مجھے دار بنتی ہے مونگفلی کی چٹنی تو وہ بھی اچھی لگتی ہے تو ایسے میں مونگفلی کو تھوڑا سا روست کر کے پھر ایک ڈبے میں بھر کر رکھ لی دوں اس طریقے سے کام آتی ہے میرے یہاں مونگفلی اور ابھی باہر جیرہ رکھا ہوا تھا دھوپ میں تو اچھا بڑیا ہو چکا ہے جیرہ اب مجھے جیرہ پاؤڈر بھی بنانا تھا تو یہاں پر بس میں جیرہ پاؤڈر تیار کر کے رکھ رہی ہوں تو جیرہ بھی بہت زیادہ ہم لوگوں کے کام آتا ہے آج 28 ستمبر ہے اور آج انس رجا جی کا بڑی ہے تو انس رجا جی آپ کو میری طرف سے ہمیں پیدا عشق کی بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ آپ کو ڈے ساری خوشیاں دے کامیابی آپ کے قدم چومیں آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی گم نہ آئے آپ کی صبح کامیابی بھری ہو راتیں مرادوں بھری ہو اور آپ دن دونی اور رات چوبھنی ترقی کرو تو ابھی ٹائم ہوئے دوپر کے تین اور ابھی میں یہاں پر رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں رات کے کھانے کی ابھی سے تیاری ہو رہی ہے کیونکہ آج رات کے کھانے میں ہم لوگوں کے چھولے بٹورے بنیں گے تو جب بٹورے بنانے ہو تو تین چار گھنٹے پہلے اس کا ڈو بنا کر رکھنا پڑتا ہے تب ہی ہمارے بٹورے بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر 600 گرام میدہ لیا ہے اور اس میں ہم 100 گرام سوجی ایٹ کریں گے تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے 1 ٹی سپون بھر کر ہمیں اس میں بیکنگ سوڑا ڈالنا ہے 4 ٹی سپون بھر کر ہمیں اس میں اوئل ڈالنا ہے تو یہ اوئل میرا گرم اوئل نہیں ہے نورمل اوئل ہے ریفائنڈ اوئل آپ چاہے تو گی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اوئل ہی ڈالتی ہوں اور اس کے علاوات 4 ٹی سپون ہمیں اس میں بھر کر دگی ڈالنا ہے پھر ہمیں اس کا ڈو تیار کرنا ہے تو ڈو میں ابھی بنا کر رکھ جاؤں گی پھر جب مارکیٹ سے لوٹوں گی تب بناوں گی پڑیا بھٹورے تو یہ جو بھٹورے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک ایک سٹیپ کو آپ لوگ دھیان سے دیکھتے جائیے آپ لوگوں کے بھٹورے کبھی بھی نہیں فٹیں گے بلکہ فولے فولے بھٹورے بنیں گے بہت ہی اچھے تو کس طریقے سے میں بنا رہی ہوں آپ لوگ دھیان سے دیکھیں اس چیز کو تو پہلے تو جو ہم نے اس میں جو بھی سامان ایٹ کیا ہے اس کے اندر اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے مکس کرنا بہت ہی جروری ہوتا ہے اور اس کا ہم ڈو اچھے سے تیار کرنا ہے سمودھ سا ڈو بنانا ہے میں تو کافی دیر تک اس کے ڈو کو گھوننا ہے اس کے بعد یہ سمودھ ڈو بن کر ہمارا تیار ہوگا اس کے بعد ہم اس پہ ہاتھ تیلیوں سے اوئل لگا دیں گے تھوڑا سا اوئل لگا کر پھر ہمیں ڈھک کر رکھ دینا ہے اور تب تک میں چھولے کی تیاری کر لوں گی چھولے بھی بنا کر جاؤں گی کیونکہ ادھر سے لوٹے ٹائم مجھے ٹائم ہو جائے گا تو چھولے بنانے میں بھی ٹائم لگے گا ہمارا ہی سائے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا اوئل لگا کر پھر پلیٹ سے ڈھک کر اب اس سے رکھ دیتے ہیں اور کافلی چنے میں نے اوال لے یہ تھے اور اوال لے کے بعد بس یہ دیکھیں یہاں پر رکھ رکھ تو اس میں میں دال دیتی ہوں ٹاماتر ادھر دو ٹاماتر لیے میں نے کٹ کر کے اور اس میں دو ٹی سپون بھر کر یہ کافلی چنے میرے اوبلے والے یہ ڈال دیتے ہیں تو آج جو میں چھولے تو آج جو طریقہ ہے وہ بہت ہی اچھا طریقہ اس طریقے سے بھی آپ بنایں تو یہاں پر میں نے اوئل ڈالا اوئل میں تھوڑے سے کھڑے گرم مسالے جیسے تیج پتہ ہے لونگ ہے دالچینی ہے جیرا ہے بڑی لائچی یہ سب ہمیں اس میں ڈالنا ہے اور وہ سب گرم مسالے چٹکنے پر ہم اس میں تھوڑے سے مسالے جیسے نمک ہے ہلدی پاوڈر دنیا پاوڈر مرچ پاوڈر وہ ڈالیں گے تو تھوڑا سا نمک تو میں نے جب یہ کابلی چینے ولنے کے لیے رکھے تھے تو اس ٹائم ایڈ کر دیا تو نمک دیکھ کر ہی ڈالنا ہے ایک تو نمک بہت زیادہ ہو جائے ایسا نہیں کرنا ہے اور یہاں پر یہ میں نے ٹماٹل لیے تھے اور اس کا جو کابلی چینے تھے اس کا پیسٹ تیار رکھ رکھا ہے تھوڑی سی میں نے ہری مرچ لیے تین ہری مرچ ان کو باریک کٹ کر لیا ہے ہری مرچ سے ہمارے چھولے میں بہت ہی اچھا سا ایک ٹیسٹ آتا ہے تو آج میں چھولے میں نہ تو املی ڈالوں گی نہ آمچور پاوڈر ڈالوں گی آج میں ڈالوں گی اس میں دہی دہی ڈال کر دیکھنا ہے آپ ایک یونیک سا الگ سا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر یہاں پر میں نے ایک کٹوری بھر کر دہی رکھ رکھا ہے اور اس دہی کو میں اچھے سے پھینٹ لیا ہے کیونکہ اگر دہی کو کئی بار پھینٹتے نہیں ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دہی پھٹ جاتا ہے جو بھی سبزی ہم بنائے اس میں ڈالتے ہی پھٹ جاتا ہے تو میں اچھے سا پھینٹ لیا تھا تھوڑی جو کابلی چنہ جو ہم نے اوالا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اب ہم ڈالیں گے پانی تو پانی کا یہ رہتا ہے کہ پانی ہمیں تھوڑا سا ڈال چاہیے کیونکہ ہماری کابلی چنہ ہوتے ہیں وہ پانی کو ایبزورب کر لیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد پھر ہماری گریبی گاڑی سے ہو جاتی پھر آپ جتنا پسند کرتے ہوں اسے ساپ سے ڈالیں یہاں پر ہرہ دنیا بھی ڈال دیا ہے اور ادھر بن رہی ہے گرم چائے چائے جو جو چائے پسند کرتے ہیں جلدی سے آجائے چائے پینے کے لیے تو اب میں تیار ہوتی ہوں اور تیار ہونے کے بعد ہم لوگ نکلتے ہیں مارکیٹ کے لیے اور مجھے آج سبزی منڈی جانا ہے بہت دنوں بعد آج میں سبزی منڈی جاؤں گی سبزی لینی ہے اور کچھ فروٹس وغیرہ بھی لینے ہے تو چلیے پہلے تیار ہو جاتے ہوں کیا بھائو بچاز پہو کسی کم تی کم کم تی کم کم تی یہ تی یہ تیج والی تیکی والی نا یہ کیا باؤ ہے وہ ایک ساسٹر روپے کلو ایک ساسٹر روپے کلو وہ ایک ساسٹر روپے کلو ہے اور یہ کیسی ہے اچھا یہ بہت ہے تیکی ہے یہ نا پر کلر اس میں ہی جادہ اچھا آئے گا کلر اس میں ہی بہت ہے میڈیوم چرکی کلر روپے کلر یہ سیم رہی ہوں گی بارشتی آئیتا سکھانی پڑھیں گی جب پیسائی آئیں گی پیسنے میں بھی نہیں آئے یہ دو پڑھ جاؤ پڑھیں گی موسیقی 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 تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بتاؤ لے کا راؤں کیا نہیں تو میں نے ان سے بلکل منا کر دیا کہ نہیں ابھی تو بچوں کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہیں وہ بچے دیکھیں کہ مممہ کا دودھ پی رہے ہیں تو ہمیں تو ایک فیمل بلی کا بچہ چاہیے تو جب وہ بچے آنکھیں کھول لے گا اور اس کی مممہ کا دودھ چھوٹ جائے گا اس سے تب لے کر آئیں گے تب ہی ٹھیک رہے گا ابھی ہم کیسے لے کر آئیں تو میں نے ان سے خود کہہ دیا کہ اتنے چھوٹے بچے کو ابھی میں کیسے پا لوں گی بہت چھوٹا بچہ ہے وہ تو کیونکہ پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس بلی کے بچے کو لے کر آتے ہیں فیمل بچے کو تو پرابلم یہ آ جائے گی ہم لوگوں کے ساتھ کہ ابھی ریدہ علی بھی گھر پر نہیں رہتے وہ بھی سکول جاتے ہیں اور پھر میں بھی سکول جاتی ہوں اور کئی پیچھے سے اوڈی اس کو نقصان نہ پہنچایا اسے مارے نہ تو پھر دیکھیں کہ میں سچ پہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں پر پاؤں ہی اگر ایسا ہوتا ہے تو تو اس بجے سے میں نے ان سے یہی کہا میرے سپینٹ سے کہ ابھی تھوڑے دن وہیں رہنے دو اپنی مممہ کا دودھ پینے دو تھوڑا سا وہ بڑھا ہو جائے گا اس کے بعد اپن خود لہائیں گے جا کر اس کو کیونکہ ہماری جو ٹمکول ہے اس کے ساتھ تو دو ہاتھ سے پہلے ہی ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو بھی پتا ہے تو اس بجے سے اس کے بچے بھی نہیں ہو رہے اور پھر آگے پتا نہیں ہوں گے بھی یا نہیں اس لئے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم دوسری بلے لے کر آئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرے ہفتے بار کی سبزیاں ہو گئیں پورے ہفتے بار کام آئیں گے میرے اور کچھ فروٹس بھی میں لے کر آگئی ہوں اور سبزیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا سبزی آئے ہیں تو سبزیوں کے بھاؤ تو واقعی بہت بڑھ گئے ہیں ابھی تو یہ کدو آپ لوگوں کو پیلا دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ پیلا کدو ہلوہ بنانے کے کام آتا ہے ابھی تو کیر آپ لوگ کے ساتھ پہلے لوگ کی کلوہ شیئر کیا تھا آپ جب یہ کدو کلوہ بناؤں گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گی بہت ہی اچھا بنتا ہے کدو کلوہ اور یہاں پر بس اب میں آ چکی ہوں سبزی منڈی سے واپس گھر پر اور یہ بنا رہی ہوں بھٹورے بچوں کو بھی بھوک لگ رہی ہے اور جب چھولے بھٹورے بنتے ہیں تو کھود با کھود میرے بچوں کو بھوک لگنے لگتی ہے تو یہاں پر میں نے آٹے کی جیسے روی لوئی بناتے ہیں اتنی بڑی ہم نے لوئی لیے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ بھٹورے چھوٹے سائز کا بنایا ہے بڑے سائز کا تو بھٹورے کو جب ہم فرائی کرتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا اوئل بہت تیز گرم ہونا چاہیے تیز گرم اوئل میں ہی آپ بھٹورے کو ڈالیں اور اچھے سے جھاری سے اندر تک پریس کر دیں تب ہی آپ کے بھٹورے اچھے بنیں گے تو اس چیز کا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے اس ٹرک کا تب ہی بہت اچھے فولے فولے بھٹورے بن کر تیار ہو جائیں گے اور نہیں تو ایسا ہوتا ہے کئی بار بھٹورے پھٹ جاتے ہیں اور اس کے اندر اوئل بھر جاتا ہے تو ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے تو اس طریقے سے فول فولے بھٹورے دیکھیں بنا رہی ہوں نا میں اس طریقے سے آپ لوگوں کو بھی بنانا ہے اب میں لے لیتی ہوں کچھ بیوست کے نام جنہوں نے دعائیں کرائی ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا نام لو ہمارا نام لو ہمارے لئے دعا کرو باجی نازی انساری خان عبدالعزید نشا سلطانہ سلیمان ٹی ایس کیجن خان تانیہ فیاض واشا شیرین وانو رانی خان غوصیہ توسم روینہ اکرار خان محمد کمال خان افصہ سہود ذکرہ خان انس نشا انساری رینو ممتاز خان اور نورین خان نشا سیفی آپ سب کے لئے میں اللہ تعالی سے دعا کروں گی اللہ تعالی آپ سب کی پریشانیاں جل سے جل دور کریں اور بس اسی کے ساتھ آج کے سلوک کا وسم میں یہی پرینٹ کرتی ہوں آپ سب ہی اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت بہت کھال رکھیں ہم سب ہی کو دعاوں میں یاد رکھیں آپ لوگوں سے ملتی ہوں پھر سے میرے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ